ہائی زخنہ ہائی خیدر ہائی زخنہ ہائی زخنہ اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد و فقط قَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ بِكِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَ عَزْدَقُ السَّادِقِينَ وَقُولُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِكُمُ اللَّهَ ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حمید اسلامی چینل کی طرف سے یہ احتجاجی پروگرام دکھائے جا رہے ہیں اور اللہ اس پوری ٹیم کو سلامت رکھے اور توفیقاتیں ایک میں اضافہ ہوتا رہے اور جب تک کہ جیئے یہ سب بلائے آلِ محمد کے سسلے میں کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے بہرحال اس وقت میرا موضوع یہی ہے کہ جس کے سسلے میں یہ احتجاجی پروگرام ہو رہا ہے وہ ہے انہداب جنت البقی کا واقعاً آج چوال کو ہم لوگ یومِ غم کے طور پر مناتے ہیں اور بے شک روزِ غم ہے اس لیے ہے کہ آلِ محمد علیہ السلام کو دوبارہ آلِ محمد علیہ السلام کے گرانے پر ظلم کیا گیا اور ان کی بچوں کے مزارات کو اڑھایا گیا صرف آلِ محمد علیہ السلام پر ظلم نہیں ہوا بلکہ صحابہِ کرام کے مزارات کو بھی منظم کیا گیا امہات المومنین کے بھی مزارات کو منظم کیا گیا بڑا افسوس یہی ہے شکوا یہی ہے دد یہی ہے سوال یہی ہے کہ یا تو ایک طرف ناموسِ صحابہ کا ایک شور ہے تحفظِ صحابہ کے جلسے ہو رہے ہیں دوسری طرف اگر کوئی ایک صحابی کے متعلق ذرا سا بھی کچھ گفتگو ایسی کر دے جو آپ کو گرہ گزرے تو آپ سرپاہ احتجاج بن جاتے ہیں نہ کہ ایک ظالم حکومت ظالم حکومت مسلسل صحابہِ کرام کے مزارات کو ڈھاتی رہی آپ کی غیرت کیا ہوئے تو یہ دوغلی پالیسی سے کیا فائدہ میں کل بھی کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں اور یہ کہتا رہوں گا کہ تمام اختلافات کو بھول کر تمام امتِ مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا چاہیے اور یہ جو یہودی اور عیسائی سازشوں کا شکار ہو کر ایک نیا گروپ جو اہلِ نیست کا ونا ہے جسے وہابیزم کہا جاتا ہے اس کے خلاف کھڑے ہوئی یہ ونہ آپ دیکھئے مسلسل یہ تو کل مزارات ڈھائے گئے یہی نہیں بلکہ مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں میں دوہزار تیرہ میں جس وقت حج کے لیے گیا تھا تو معلوم ہوا کہ جس مسجد میں سورہ دہار کا نزول ہوا تھا تو معلوم ہوا کہ وہ جگہ جس کو مسجد کے طور پر بنا دیا گیا تھا جہاں سورہ دہار کا نزول ہوا تھا اس کو باقیدہ لیویل کر کر اس کو مسوار کر کے اس کو گھرا کر اس کی جنگہ سڑک نکالی جا رہی تھی تو یہ سلسلہ ان کا جاری ہے جس طرح کہ جناب عبداللہ رسول اللہ کے بدر بزوار کی قبر کے ساتھ کیا گیا جس طرح اور بہت سے لوگوں کی قبور کے نشانات مٹھائے گئے اور یہ تو اور بھی افسوس کی بات ہے ہمارا آدمی اپنے ماضی کو سنہے رہے ماضی کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے یہ واقعا کتنا بدقسمت مسلمان ہے کس کی سازش کا شکار ہوا ہے بہرحال یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ انسان اگر اپنا اس کا ماضی اچھا ہوتا ہے تو اس کا ذکر ضرور کرتا ہے اس کی نقوش کو ضرور باقی رکھتا ہے آپ دیکھئے جس نے لائٹ بنائی ہے ایڈیسن یورپ کا رہنے والا ہے امریکہ میں پلا بڑا وہیں اس نے یہ انویٹ کیا لائٹ بنائی لیکن آج بھی جس گھر میں رہتا تھا یورپ کے اس گھر میں آج بھی میز ویسے ہی رکھی ہوئی ہے ویسے ہی اس کا کمرہ سجا ہوا ہے تاکہ دنیا کے لوگ آئیں تو ہم فقر کر سکیں کہ جس نے دنیا کو روشنی دی ہے وہ ہمارے ملک کا تھا وہ ہمارے شہر کا تھا وہ اسم ہمارے محلے کا تھا ہمیں جس نے عالم انسانیت کو روشنی دی ہے جس نے عالم انسانیت کو ہدایت کا ایک بہترین بہترین کامل ہدایت کا جو ذریعہ بن کے آیا آج اس کے نشانات کو آج تم مٹا رہے ہو تمہیں شرم آنا چاہیے تمہارا ماضی اتنا سنہی رہا تھا یہی وجہ ہے کہ آفتوں کا شکار ہو گئے یہ لوگ آج جو مسلمان اپنے آفتوں کا شکار ہے چار مسجدیں بنائے ہوئے شور مچا رہا ہے اللہ مدد فرما مدد فرما کس طرح کی مدد ہوگی اس لیے کہ تم جو بنام نحات مسلمان ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار نہیں بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ باپنی مسجد اگر مدد ہوئی تو شور مچانے پہ تیار ہو جس پہ وہ غیر مسلم تھے اما تمہیں تو سب کے سب بڑے بڑی داڑھیوں والے کیا کہنا چہروں میں ماتے بے گٹے بے نظر آ رہے ہیں جو وہ مدد کر رہے ہیں مدد رہا تو کم سے کم ان کے خلاف بھی تو اٹھو اور ایک بات یاد رکھو اللہ اس وقت تک کہ نہیں مل سکتا جب تک کہ سرکار ختمی مرتبت کی محبت نہ ہو اس لیے کہ قرآن نے واضح پہ کہا جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اول اول ارز کیا تھا ان سے کہہ دیں جے کہ اگر یہ میری اطاعت کرنا چاہتے ہیں میری فرما برداری کرنا چاہتے ہیں مجھے چاہنا چاہتے ہیں مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پہلا کام کریں کہ آپ کا اتباع کریں تو یاد رکھنا ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا میں شیعوں سے نہیں کہہ رہا ہوں تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیے کہ جب تک کہ اللہ کا مزہ مل ہی نہیں سکتا مسلمان کو جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ پر صداقت کے ساتھ یقین نہ کرے اور ایک بات اور بھی یاد رکھئے یہاں پر آپ مانیے یا نہ مانیے لیکن جس طرح اس آیت کے ذریعے کہ اگر اللہ کی عبادت کرنا ہے اللہ کو چاہنا ہے تو محمد کے اتباع کرو نبی کا کہنا مانو اگر نبی کا کہنا نہیں مانا نبی کی اطاعت نہیں کری اگر نبی کو نبی نہ مانا تو تمہارے اللہ کے اللہ کہنے سے اللہ کو یہ کہنے سے تمہارا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے اسی طرح سرکار ختمی مرتبت کو اللہ کے کہنے پر جب ہم نے اتباع کرنا شروع کیا ان کا کہنا ماننا شروع کیا ان سے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ بتائیے کہ ہم کیا کام کریں کہ جس کی وجہ سے آپ بھی راضی رہیں آپ کا خدا بھی راضی رہے تو ادھر سے ایک جواب آیا کہ اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد وکلونا محمد میرا پہلا بھی محمد میرا عوصد بھی محمد میرا آخر بھی محمد اور میرے یہ سب قسم محمد یعنی نبی کریم جب اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی تو وہاں سے آواز آئی کہ میری رضا عصوت ہوگی جب اتباع محمد ہوگا اور جب نبی کی دیوڑی پہ آئے تو انہوں نے آواز دی کہ نہیں میرے بعد علی کی اتباع تب میری اتباع حسن کی اتباع تب میری اتباع سیدہ کی اگر تم پہلوی کر رہے ہو تو میری پہلوی کر رہے ہو اسی طرح بقیہ محمدیت کے جو صلی اللہ ہے اگر تم ان میں سے کسی ایک کو انکار کر رہے ہو تو سمجھ لو تم نے ہم کو نہیں مانا میری اطاعت نہیں کی تو عزیزانِ گرامی ہم جو بقی کے لیے اتنا رنجیدہ ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں چار چار محمد اور ایک بزت رسول رسول اللہ کے جسم کا ایک ٹکڑا بی بی فی سیدہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کہ مزارات کو منہدم کر دیا اور بہانہ یہ کیا گیا کہ مزارات جنگہ بہت گھیر رہے ہیں بہت سے قبور بن نہیں پا رہی ہیں اور پھر افسوس یہ ہوتا ہے دیکھیں ایک بات میں نے اس سے پہلے بھی کسی چینل میں یہ بات کہی تھی کہ کل ملا کر یا تو آپ نے علی کو مانا نہیں علی کا اعتباہ نہ کیا مولا متقیان کے ہر بات کی نافرمانی کری آپ کی مخالفت کے لیے ہر وقت ہمتاں مصروف رہے لیکن جس وقت مزارات دھانے کی نوپت آئی جہاں وہ وقت آیا جب اپنا علیہ سیدھا ہونے کا مقصہ آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا ہے کہ جو زمین سے عبریوی قبر کو دیکھو اس کو زمین کے برابر کر دو اس کا تو سہارا لے لیا لیکن اسی علی نے یہ بھی تو کہا تھا کہ دیکھو تصویر نہ بنانا دیکھو کسی کے مجسمہ نہ بنانا آج کم سے کم اسلامی ممالک جو پیور اپنے آپ کو اسلامی ممالک اور سلطنتے کہتی ہیں کم سے کم ان کو یہ فوٹو سسٹم ختم کر دینا چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو نے کہا ہے تو یہ کونسا دوغلا پناہ ہے کہ علین دو باتیں کہیں ایک بات کو قبول کر لیا اور ایک بات کا انکار کر رہے ہیں تو عزیزان اگرامی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہودی سازش تھی آج بھی ہوشیار ہو جائے مسلمان یہ عیسائی سازش تھی یہ انیس سو پچیس کے بعد جو سلطنتے ہیں اس بانیاں ختم ہوئی ہے اس کے بعد میں ایک بہت بھرکور کوشش کی گئی جس طرح ماں سبق میں ہوا تھا ابراہہ کا لشکر اس بات کا گواہ ہے سورہ فیل اس بات کا گواہ ہے کہ عیسائی ہوں یا یہودی ان کو سب سے زیادہ اگر صدمہ تھا تو ایک جنگہ پہ لوگوں کے جمع ہونے کا چاہے وہ بیت اللہ ہو اور اس کے بعد میں رسول اللہ کی حجرت کے بعد چاہے وہ مزید نببی ہو مدینہ ہو تو ان تمام یہودی ہوں یا عیسائی ہوں ان کی ایک تمنا ہے کسی طرح مکہ ختم ہو جائے کسی طرح مدینہ ختم ہو جائے لوگ مزار کو اٹھا دیا گیا ادھا جنت المالہ جو مکہ میں ہے جہاں مقدس ہستیوں کی قبور تھی اس کو مٹا دیا تو آج ہم جو سرہ پائے احتجاج ہیں اس کا سبب یہ ہے کم سے کم ہم محشر کے ہنگام میں جا کے یہ تو کہہ سکیں کہ اللہ جہاں تک ہمائی سکت تھی ہم احتجاج کرتے رہے اور ایک بات یاد رکھیے گا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے واللہ علم بے سواب لیکن کتابوں میں ہے کہ جب نمرود نے آگ روشن کی اور جناب ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنے کے لئے تو اتنی زبردست آگ تھی کہ اگر پرندہ بھی کوئی اوپر سے جانا چاہ رہا تھا تو وہ جل بھن رہا تھا ایسے موقع پر تمام پرندوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کر ایک بون پانی لے کر جاتا تھا وہ آگ کے اوپر پھیک دیتا تھا تو کسی نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو کہ میں آگ بجانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاگل ہو گئے ہو اتنی آگ ہے جہاں ہزاروں آدمی مل کے نہ بجھا پائیں تمہاری چونچ کا ایک بون پانی کیا کام آ سکتا ہے تو اس پرندے نے کہا کہ کم سے کم ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے نبی کے اوپر جب ظلم ہو رہا تھا تو جتنی میری سکت تھی اتنا بھر میں نے کوشش کی کہ کسی طرح ایک نبی جلنے نہ پائے ایک نبی کی جان محفوظ ہو جائے اسی طرح ہماری سکت نہیں ہے کہ ہم اس وقت جا کے گورنمنٹ سے کہیں اور وہ ہماری بات مان لے لیکن کم سے کم ہمیں اتنا تو حق ہے کہ ہم معیشر کے ہنگام میں جب پہنچیں تو اللہ ان جب فیرز بنا رہا ہو کہ احتجاج کرنے والے کون تھے تو کم سے کم ہمارا نام بھی ہو و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ سب کی توفیقات نیک میں ذہب آپ